لال بہدو شاسری گورنمنٹ فجریک کالیج میں کئی کورسز ہیں بیکام ہے بی بی اے ہے بی سی اے ہے بی اے ہے بی اے سی ہے اور پھر ام کام بھی ہے آج جو ہم نے پروگرام منقد کیا وہ طلبہ کی جانب سے تھا بی کام اور بی بی اے جو فارغین ہیں ان کی جانب سے گراجرشن ڈے منایا گیا اور اس موقع پر طلبہ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا کہ تین سال یہاں رہ کر انہوں نے کیا کچھ پایا اور کس مقام پر وہ اب ہیں اور ان کے فیلنگز ان کے جذبات کے حساسات اور ان کے جو خیالات تھے وہ ہم نے سنے اور اسی کے ساتھ ہمارے مہمانہ نے خصوصی کے حصے سے ڈاکٹر شاہستہ یوسف میڈم اور حسن پنن صاحب بھی جو کہ ہیرا فانڈیشن کے ٹرشٹ کے چیئرمن ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں اور ہمارے لئے بڑھوئی سعادت کی بات ہے خوشی کے بات ہے مسارت کی بات ہے کہ ہم اپنے کالج میں پروگرام کرتے ہیں دوسرے افراد جو مختلف فیلز میں اپنی خدمات کا لوہہ منجم آ چکے ہیں ان کو بھی ہم مدوک کر کے ہمارے ہاں جو کام ہو رہے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا یہ منشاہ ہے کہ ہمارے کام جو طلبہ کی جانب سے اچومنٹس ہیں اساتیزہ کی جانب سے جو خدمات ہیں اور عزے پرنسپال میری جانب سے بھی جو طلبہ کی حدت المغدور خدمت ہوئی ہے تمام آپ کے سامنے لائز ہیں اور آپ کی جانب سے بھی کالج کو اگر کچھ اعداد ان کی جانب سے دے سکتے ہیں اور غریب طلبہ میں سکالرشپ وغیرہ کیوں تقریم کر سکتے ہیں تو وہ بھی آج ہم نے ہر ایک طالب علم کے چہرے پر مسکان دیکھی ہے اس لیے کہ تین سال محنتیں کی مشختیں کی پڑھائی کی امتحان دیا اس کے بعد انہوں نے آج اس دن کو منایا ہے بڑے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیار کے ساتھ اور یہ یادگار جو تقریب ہے پروگرام ہے ان کے زندگیوں کے پھولوں میں ہمیشہ یہ مہکتے رہیں گے یہ یادیں اور ان کے یادوں کے گلدستے میں یہ تازہ رہیں گے اور وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اساتیزہ نے ان کو کیا کچھ بنایا تھا وہ کیا تھے ہم نے دیکھا کہ ابھی یسی پی صاحب نے جب فشٹی ایس کا پروگرام میں کچھ سوالات کیے تو بچے کچھ ایسے تھے کہ جوابات نہیں دے سکے لیکن ایسے بچوں کو جو پائینتیس فیصد مارس لے کے فیل ہو کے بھی پاس ہو کے آتے ہیں ان کو ہم نے داخلہ دیتے ہیں اور فائنل یئر میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس خابل ہوتے ہیں کس طرح روانی کے ساتھ بولتے ہیں کس طرح ہر سوال کا جواب دیتے ہیں تو یہ ہماری کالیج کی ایک بہت ہی خوبی ہے خصوصیت ہے اکثر کالیجوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ستر مارکس اسی مارکس کٹ آف پرسنٹیج رکھ دیا جاتا ہے ایسے بچوں کو لے کر اچھے پرسنٹیج نکالے جاتے ہیں ریزلٹس اچھے نکالے جاتے ہیں لیکن ہم ان بچوں کو جو فیل ہو کے بھی پاس آتے ہیں تھرٹی فائی پرسنٹ ہے فارٹی پرسنٹ ہے ان کے اوپر محنت کر کے فائنل یئر میں وہی بچے ڈسٹنگشن میں آتے ہیں یہ بہت بڑا ہماری جانب سے کالیج کی جانب سے اساتیزہ کی جانب سے اچویمنٹ ہے تو اس کا حساس کرتے ہوئے آج ہم نے پروگرام کا انخاط کیا ہماری جانب سے کئی جاب فیس منخط کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری کمپنیوز سے ہم نے جو ٹائی کیا ہے وہاں بھی مواقع ہم نے جاب کے فراہم کیے بہت سارے بچے پی جی کرنا چاہتے ہیں تو پی جی کے لیے بھی ہماری جانب سے گرڈنس ہے ہمارے پاس یہ امکام ہے لیکن جس طرح پی جی میں یو جی میں ہم داخلہ راستہ اوپر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ خاص کر یہ امکام کے لیے تو اپلے کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی میں وہاں سے اگر وہ پرسنٹیج کی بنیاد پر سیٹ سینکشن ہوتی ہے تو ان کو یہاں داخلہ مل سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے کالیج کے چھے سات بچے یہاں داخل ہوتے ہیں باخر دوسرے پرسنٹیج کی بنیاد پر کیاٹیگری میں ریزرویشن جو ہوتا اس کی بنیاد پر ان کو داخلہ ملتا ہے تیس سیٹیں ہمارے پاس امکام کے لیے ہیں اور ہمیں ہم نے انہی ایک گائیڈ بھی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو ہم رہنوائی کریں گے اس لیے کہ ہمارے پاس کئی کمپنیز کے اڈررز ہیں راستور پر تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر ہم آپ کو جاب بھی فراہم کریں ابھی پرنسپال صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو پڑھائی میں پیچھے ہیں کئی پڑھنے نہیں ہوتا ہے ان کو ادھر لائے گیا اور جو ترٹی ترٹی پائی پرسنٹ مارک والے بھی ابھی ڈسٹنکشن سے پاس ہو رہا ہے یہ بہت بڑا اچھیومنٹ ہے بکوز اٹھا گاورمنٹ کالیج پرائیویٹ کالیج نہیں ہے بہت زیادہ فیس دے کے پڑھنے والے بہت زیادہ سالری دے کے ٹیچرز رکھتا ہے ویسا نہیں ہے یہ معمولی کالیج ہے لیکن بچے اچھا پڑھتے ہیں بچوں کو ہمارا یہ ایڈوائیس ہے کہ پیسہ نہیں ہیں ہم غریب ہیں ہم کوئی بزنس نہیں کا ایسا نہیں سوچنا مائیں اسے پہلے بھی بات میں بتایا ہوں سب سے غریب آدمیر ہے وہ لیکن ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے اور ایمانداری ہونا چاہیے ہارڈ ورک ہونا چاہیے یہ تینوں ہیں بغیر پیسے سے آپ بزنس شروع کر سکتا ہے اس کے آپ کا دماغ استعمال کرو جیسا انفوسیس ہے وہ تو بہت چھوٹا ایمانڈ سے سٹارٹ کیا تھا ابھی دنیا کا سب سے بڑا کمپنی میں ایک ہے تو یہ مثال ہے اس سے پہلے میں بھی آورا ایک مثال تو ان کے سامنے رکھا تھا جی جی عثمان رضی اللہ عنہ تعالی جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا لیکن وہ جب ان کا انتخال ہو گیا تب ان کا اندیا کا آپ کا ایک سو کروڑ روپے کا برابر پیسہ تھا انہوں نے ان کو لوگ بولے ہم پیسہ دیتے آپ کو نہیں ہم کو کسی کا پیسہ نہیں چاہیے وہ خود مارکٹ میں مدینہ کا مارکٹ دکھاؤ تو مارکٹ گیا ہے تو وہاں سے یہ تو ہوتے جو آدمی آدمی جب ایماندار معلوم ہوتا ہے تو آدمی لوگ ان کو چیز دیتے ہیں جاؤ تمہیں یہ لے جا کے بیش کر پیسہ لاؤ تو یہ ایسا ہی یہ شروع ہو جاتا ہے تو ابھی جو آئیٹی کمپنی ہمارے یہاں زیادہ لڑکے لوگ پڑھتے ہیں تو آئیٹی کمپنی کا بی سی اے کورس وغیرہ جو ہے وہ دو تین آدمی مل کر وہ کمپنی شروع کر سکتا ہے ہمارے ملیالی ہلکے میں بہت سارے آئیٹی کمپنی خود شروع کیے ہیں سب بہت بڑے بڑے لوگ نہیں تھے تو یہی ان کو بولنے کا ایمانداری ہارٹ برگ کرے گا اور ڈیٹرمنیشن پیچھے ہٹنے کا نہیں کبھی پیچھے ہٹنا ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے سکولرشپ تو جیسا آپ کو معلوم ہے ہیرا فانڈیشن ٹرسٹ کہ تحت ہیرا ویل فیر اسوسیشن سکولرشپ دیتا ہے ہم تو تقریباً ہمارا یہ سال کا بجٹ فائی کروڑ ہے لیکن دو کروڑ کالشن ہوا ہے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے یہ سب جہاں غریب ہوں کے دینے کے لیے اور ہمارے پاس کوئی بہت بڑا سیلری دینے والا یا ہمارے اس میں سے انہوں نے اپنا کار یوز کرتا ہے یا یا کچھ بھی نہیں ہم کلٹ کرتا ہے زکاة کا پیسہ زکاة کا پیسہ زکاة کا پیسہ کلٹ لیکن ہمارے پاس جو کلٹشن ہوتے ہیں وہ بہت بہت چھوٹا ہمونڈ ہے بینگلور کے لوگ اگر زکاة کا پیسہ اور زیادہ ہم دے گے سو کروڑ بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ ہم توڑا دن کے بعد جو ہو یہ ہے کہ انٹرنیشنل زکاة کونفرنس یہاں رکھنے والا ہے انشاءاللہ یہ سٹوڈنٹ کیلئے تو جیسے میں نے بتایا ہے کدھ کام کرنا ہے ہارٹ برگ کرنا ہے انشاءاللہ آگے پڑھ جائے گا انشاءاللہ کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر کہ بہت ساری لڑکیاں وہاں تھی اور یہ دیکھئے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان بچوں نے سٹوڈنٹس نے کام کیا سٹوڈنٹس نے سٹوڈنٹس نے شائع کروایا سٹوڈنٹس نے پارٹی کیا سٹوڈنٹس نے جمع کیا یہ کب ہوتا ہے جب آپ کا پرنسپل صحیح ہو یا آپ کی فیکلٹی صحیح ہو یا آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور میں یقینا کہہ سکتیوں کہ اس میں قواتین کا ہاتھ ضرور رہا ہوگا کیونکہ قواتین بہت منظم طریقے سے کام کرتی ہے اگر ان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید لڑکے بھی اتنا نہیں کر پاتے دونوں کا برابر کا حق تھا لڑکے بھی سپیچ دے رہے تھے لڑکیاں بھی سپیچ دے رہی تھی اور میں نے سنا ہے کہ سب کے ریزلٹس بھی اچھے آئے ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے سارے دنیا پر جتنے بھی قواتین لڑکیاں دیکھ رہی ہیں لڑکے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے آپ یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جائے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یہ سوچ کر نہیں بیٹھ جائے کہ ہمارا ذہن کمزور ہے کسی کا بھی ذہن کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ لیکن نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا آیا ہے اب نیک میں یہاں کی کالیج جو کیا ہے وہ آسان بات نہیں تھی اس میں بھی بہت سارے ساری لوگوں کی محنت ہوتی ہے یہ بات ہوتی کہ جب گروپ بہت اچھا ہو تب ترقی ہوتی ہے ہم نے ہماری محفلے میں سامنے بھی یہی کیا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن جب تک ہمارا بھی گروپ مضبوط نہیں ہوتا تو شاید ہم بھی آج یہاں تک نہیں پہنچتے تو سب کے لئے ایک ہی بات ہے کہ یونیٹی میں ہی آپ کی کامیابی ہے سب ملزل کر رہے ہیں اور ایک ساتھ کام کر رہے ہیں جس سے جو ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ کر آئے اور اپنی سوسائیٹی کو کامیاب بڑھ کر رہے ہیں beautiful dresses with all dreams also for your future my dear students joys happiness must be there forever throughout our life and that is possible if you make it happen making your life joyful making your life happy is all in your hands by your constant endures by your constant efforts only it is possible to keep your life happy for that you have to work hard hard work is the key for success without hard work please don't expect anything from the society from your friends from your relatives and in fact from your own self you cannot expect anything without putting your own sincere and honest effort and hard work so hard work is very very important so let me tell you the future as miss sweetie told future belongs to those who dream big who have the dreams and you must have big dreams and you should have the plan of action to achieve your dreams to achieve your goals of life otherwise you will be nowhere remembered let me let me not take much of the time because you have been listening to me listening us and the guidance and the guidance of our beloved principal janab mohammad manzurno once our college has achieved the A grade so it was a tough competition then to under his leadership as I have seen that it was his dedication as well as our respected teachers teaching as well as the non-teaching staffs hard work also as well as for our juniors a new course has been implemented in our college bcom logistics it was also known as a tough competition many colleges doesn't got this opportunity to get this type of facility into their colleges within a hundreds of colleges our college was the one in this artiganger area in Begluur itself few colleges have got the opportunity into this under his guidance مکڑا ہیر ایڈکیشن مکڑا مدوے مکڑا مدوے